آپ کی بیٹیوں نے آپ کی خادماؤں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جمعین کی جو گھرے لو خواتین تھی انہوں نے بے ایک وقت گھر کو بھی سنبھالا بیدانے جن کو بھی سنبھالا معاشرے کو بھی سنبھالا بچوں کی بھی تربیت کی اندازہ لگائیں سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے بادشاہ خلیفہ ہیں باہر سلاکھ مربع میل کا حکمران رات کے دوسرے پیر مدینے میں گشت کرتا ایک خیمہ ہے مدینے سے باہر لگا ہے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے باہر ایک شخص بیٹھا ہے پوچھا کیا بات ہے جنگا میری عورت کے بچہ ہونے والا ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں فرمائے رکھ جاؤ کوئی بات نہیں سیدھا اپنے گھر گئے کس کو اٹھایا جا کے فرسٹ لیڈی کو کس کو اٹھایا حکومت کی فرسٹ لیڈی کو جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اس کی جو خاتون ہوتی ہے وہ پہلی خاتون ہوتی ہے ملک کی پڑھے قانون دنیا کا خلیفہ کی بیغم کو خلیفہ کا درجہ دیا جاتا ہے صدر کی بیوی کو صدر کا پروٹکول دیا جاتا ہے جا کے اپنے تبی میں اپنے کو نہیں کہا خادموں کو نہیں کہا اپنے ملازموں کو نہیں کہا کہ دو چارہ عورتوں کو بلاؤ نئے نہیں فرسٹ لیڈی کو اٹھایا اپنی خاتون کو اٹھایا اپنے بچوں کی والدہ کو اٹھایا کہ جلدی اٹھ وہ دیکھ مدینہ تل منفرہ کے کنارے پر جنت لٹ رہی ہے اور وہ خاتون بھی کیسی خاتون ہوگی جس نے اے بھی نہیں کہا کہ یہ کام میرا نہیں ہے حکومت تو آپ کرتے ہیں خدمت تو آپ کرتے ہیں وہ بھی رات کے دوسرے پیر اٹھتی ہیں صدرہ عمر فاروق کے ساتھ جاتی ہیں اس عورت کی زچگی کے عمل کو مکمل کراتی ہیں اور یہ پہار اس آدمی کے ساتھ بیٹھوئے باتیں کر رہے ہیں اب اندر بچے کی بلادت ہوئی اندر سے امیر المومنین کے احلیہ نے آواز ماری یا امیر المومنین مبارک ہو آپ کے دوست کے گھر اللہ نے بیٹھا دیا ہے اب یہ جو پاس میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پیروں تلے زمین کے ساتھ گئی فرمایا آپ عمر بن خطاب میرے ساتھ موجود ہے میں بہنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ الجے اس لئے ہوئے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں کہ پیارے پکمبر علیہ السلام کی امہ جان کی صبح شام کیسی تھی ہمیں پتا ہی نہیں کہ امی خدیجت الخبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو مشکل ترین وقت گزارت کیسا تھا ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ مختی زندگی میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹی تھی تو کیا مشکلات ان کے سامنے پیش آئیں ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ امی آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کس طرح پوری امت کی قیادت فرمائی ہے ہمیں ان میں امارہ کا نہیں پتا ہمیں سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں پتا ہمیں یاد ہی نہیں کہ یاسر بن امار کی والدہ نے کیا کارنامہ انجام دے دیا ہم تو چھوٹے چھوٹے مسائل میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹے چھوٹے فتووں میں ایک دوسرے کے خلاف درسرے پیکار ہیں ہم اس بات کو یاد ہی نہیں کر رہے جو پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کرنائی نبی علیہ السلام کچھ بتانا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں اور ہم لوگ رسمیں ادا کر رہے ہیں معاف کیجے گا ہم لوگ رسمیں ادا کر رہے ہیں ہم روایتوں پر نہیں چل رہے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک رسم ہوتی ہے ایک روایت بولے رسم تو ہر علاقے میں الگ ہے ہمارے ہم مہندی کی رسم ہے پر غدری ہمارے ہم مہندی کی نہیں ہے ہمارے گھر میں تو سیرے کی رسم ہے اچھا جی ہمارے ہم تیسرا دن کی رسم ہے اہ نہیں ہم تو ساتھ میں دن رسم کرتے اور روایت کیا کہ صرف نکاح ہونا چاہیے اب روایت اور رسم میں تو فرق ہے رسمیں درجلو روایت اب ہم نے رسمیں بنا لی جلسے بھی رسمی باتیں بھی رسمی ملاقاتیں بھی رسمی گفتگو بھی رسمی کیا بھائی بتا دیں گے ایک ہم نے اچھا جلسہ کیا تھا کامیابی کے ساتھ ہوگے بس ایک رسم ہے اور لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں لوگ بھی پھر دیکھتے ہم بھی دیکھ رہے ہیں لوگ بھی شہزادوں کی طرح یہ کرسی لگا کے دیکھتے ہم بھی بیٹھ رہے ہیں لوگوں میں بھی بہتری انتظامات کیے ہم بھی کر رہے ہیں اور روایت روایت تو سیدنا اسما بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ لوں قائم کرتی ہے ابو جہل بار بار پوچھتا ہے اسما جان پیاری ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ گی بتاؤ جو میں سے کیا کرنا چاہتی ہو فرمایا ہاں پتہ ہے کیا کہا سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتہ ہے مجھے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود ہیں میرے والد ان کے ساتھ کہاں موجود ہیں لیکن پیارے تغمبر علیہ السلام نے جھوٹ بولنے سے منع کیا مجھے پتہ اسما کو کہ کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں بتاؤں گی نہیں یہ ان کے عالی کردار کی اور جرت کی بات ہے کہ دشمن ان کو مارتا ہے لیکن سیدنا اسما سے نبی علیہ السلام تو پتہ نہیں معلوم کر سکتا